اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے مختلف شہروں پر ان کی خصوصی ڈاکومنٹریز اور ان شہروں کے حالے سے سوڑی سی تفصیلات لے کے آپ کے ساتھ جو سوہیب سالک وی لاغ میں ہم یہ سسرے شروع کیا ہے ہم لے کے حاضر ہوتے ہیں ایک اپیسوڈ میں ایک شہر کی کہانی اس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے خوبصورت شہر جو کہ پاکستان ملنے سے پہلے ریاست اوچیتی بہاولپور اس کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق اور یہاں کی مددار باتیں یہ زرہ سہرائے چولستان کے قریب آباد ہے یہ ریاست بہاولپور ازادی کے وقت پاکستان کے ساتھ شامل ہوئی یہاں ریگستان اور نقلستان موجود ہیں نواب بہاول خان عباسی نے اس کی بنیاد سن سترہ سو ارتالیس میں رکھی تھی جب پاکستان ازاد ہوا انیس سو ارتالیس میں تو یہ ریاست دو سو سال پرانی تھی بہاولپور کی ریاست کے ساتھ دروازے ہوا کرتے تھے نوابوں نے یہاں دو سو سال تک ایک طویل عرصہ کہلاتا ہے جو حکومت کی اور آج بھی یہ شہر اسی وجہ سے بہاولپور نوابوں کا شہر کہلاتا ہے اگر آپ اس شہر کی سیر کریں تو نور محل جیسی خوبصورت عمارت ضرور دیکھئے گا یقیناً آپ کے دل کو پائیں گی اور آپ اس سے لطفہ اندوز ہوں گی یہاں ایشیا کا سب سے بڑا صادق پبلک سکول بھی موجود ہے تعلیم کے لحاظ سے بہاولپور میں کافی کام ہوا ہے یہ تعلیمی علم کی دور میں بہت آگے ہے یہاں اسلامیک یونیورسٹی ہے جس کی بنیاد سن 1925 میں رکھی گئی بہاولپور کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو یہاں ہاکی کے ہیرو سمی اللہ جائے پیدائش ہے آگے لذیذ خانوں میں چنہ پلاو جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے بہت مشہور ہے اور بہاولپور کی بہچان ہے اس کے بعد بہاولپور کی میٹھی زبان سرائی کی جس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے اگر آپ کہیں یہ سرائی کی سنیں یہ سن کے خوشی ہوگی کہ یہ زبان اس کے اندر جو مٹھاس ہے اس کا کوئی ثانی نہیں قدیم اور جدید روایات کا ملاب اس شہر میں دیکھنے کے لئے آپ کو ملے گا ناظرین یہ ہماری اس حصوصی اپیسوڈ سی انشاءاللہ نئے وی لوگ میں پاکستان کے کسی اور خوبصور شہر کی کہانی لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی چینل کو سبسکر کر لیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار